بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے حقوق العباد کے متعلق اور حقوق العباد میں ہم سب سے پہلے یتیموں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے حقوق انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو انسان کا کئی طرح کے لوگوں سے کئی طرح کے رشتوں سے اور کئی طرح کی شخصیتوں سے اس کا اس دنیا میں واسطہ پڑتا ہے جن میں ایک شخصیت یتیم کی شخصیت بھی ہے یتیم کے بارے میں اسلام نے مکمل طور پر ہمیں رہنمائی فرام کی ہے یتیم جس کے سر سے باپ کا سائع ہو سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یتیموں کا ذکر کس طرح کی ہے سب سے پہلے تو سورہ المعون میں اللہ تعالیٰ کی یتیموں کا مطلع فرماتی ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ خاص سورب یتیموں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یتیموں کو دھکے نہ مارے جائیں یتیموں کے ساتھ بڑا سلوک نہ کیا جائیں یتیموں کے ساتھ بے رحمی والا سلوک نہ کیا جائیں جبکہ اگلی سورہ سورت الدہا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ قہر ظلم ستم ولا سلوک بالکل بھی نہ کیا جائیں یتیم کے ساتھ یتیم پر ظلم نہ ڈھایا جائیں یتیم کو بے سہارا سمجھ کر اس پر ظلم و زیادی نہ تیسی سورت جس میں اللہ تعالیٰ سورہ الفجر میں فرماتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جائیں یتیم کے ساتھ عزت و تقریم سے پیش آیا جائیں جبکہ اگلی آیت سورہ البلد کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیم انزہ مقربہ یعنی کہ یتیم کو کھانا کھلائے جائیں دیکھیں یتیم کو کھانا کھلانے کا بہت زیادہ فائدہ ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کو اپنے گھر میں بلائے بلانے کے بعد اس کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتی ادا فرمائے گا جبکہ دوسری طرف آف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیمت والدین ان دونوں انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان گھرانوں میں سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے جہاں پر یہ تیم کے ساتھ اچھا صلوکی آجے اور مسلمان گھرانوں میں سب سے بورا گھرانہ وہ ہے جس میں یہ تیم کے ساتھ بس صلوکی کی جائے اس لیے آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس گریب مسکین طبقے کی ہم لوگ امداد کریں ان کو دھونڈیں ان کی خدمت کریں ہم ان کی خدمت کر کے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے یہ تیم کی دعائیں لیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کریں بہت بہت شکریہ آج ہمارا موضوع یہیں پر ختم ہوں